اسلام علیکم نائند کلاس آج ہم بابا اردو مولوی عبدالحق کے بارے میں ایک تعریفی مضمون پڑھیں گے چونکہ اب آپ کو ان کی تحریر کردہ ایک مضمون رام دیو رام دیو نام کا ایک مالی جس کے نام کا خاکہ انہوں نے لکھا ہے ان کی مشہور کتاب چند ہم اثر سے لیا گیا تو اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے اس خاکے کو پڑھنے سے پہلے آپ کے لئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ بابا اردو مولوی عبدالحق کون تھے مولوی عبدالحق زیلا میرٹ کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے فروزپور اور علیگر میں حاصل کی اور پھر علمی خدمات کے سلسلے میں الہباد ایونیورسٹی اور علیگر ایونیورسٹی سے ڈیلٹ کی اعزازی ڈگرییں ہونے ملیں اور آپ کو بعد میں بابا اردو کے نام سے یاد کیا گیا بابا اردو مولوی عبدالحق بیس اپریل اٹھارہ سو ستر میں پیدا ہوئے برسغیر پاکوہن کے عظیم اردو مفکر محقق یعنی تحقیق کرنے والے ماہر لسانیات یعنی بہت سی زبانوں کے ماہر مولم استاد اور انجمن ترقی اردو اور اردو کالج کراچی جو کہ اب بفاقی یونیورسٹی اردو یونیورسٹی برائے فنون سائنس اور ٹیکنالوجی کہلاتی ہے اس کو قائم کرنے والے تھے انہوں نے تمام زندگی اردو کے فروغ تجربیج اور اشاعت کے لیے وقف کر دی مارچ انیس سو انسٹھ کو انہیں صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی دیا مولوی عبدالحق صاحب کی جو خدمات ہیں ان کا احادہ کرنا کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہے ایک لمبی فیرست ہے اگر ہم ان کی شروع کے دن جو پاکستان بننے سے پہلے کا جو وقت تھا تو اس میں کیا انیس سو دو میں سن انیس سو دو میں علیگر کے تحت ایک انجمن قائم کی گئی انجمن نے ترقی اردو مولوی عبدالحق صاحب نے اسے بڑا فعال اور ترین علمی دارہ بنا دیا اور تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ جدید علمی فنی سائنسی استعلاحات کو یعنی کہ جو انگلیش میں تھی ان کو اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور ان کے لیے ایک خاص الفاظ جو ہیں وہ متعین کیا گیا اور پھر پاکستان میں انہوں نے پاکستان اردو آرٹس کالج اردو سائنس کالج اردو کومرس کالج اور اردو لوگ کالج اور اردو رینورسٹی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے قائم کیا مولوی عبدالعق صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ان کی ایک قبیل فیرست ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر ان کی چند ایسی کتابوں کے نام بتا رہی ہوں جو کہ بہت مشہور ہیں ایک نمبر ایک پہ ہے مقزن شورا دوسری ہے سرف و نحف افکار حالی پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان کا مسئلہ اور سر سید احمد خان بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کا انتقال سن 1961 میں ہوا انہوں نے اپنی تمام زندگی اردو کی ترقی کے لیے اور اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے اور اردو کو ترقی دینے کے لیے وقف کر دی تھی اسی لیے ان کو بابا اردو کہا جاتا ہے ان کی خدمات اردو کے لیے بہت زیادہ اور ناقابل فراموش ہے جس انسان نے اردو کے لیے یہ جو اردو کی ڈکشنریز ہیں اور اردو کی لغات ہیں اور جو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کو جو انہوں نے بہت پرانے اردو کی کتابوں کے نصحے لے کر اور ان کو بھی جو ہے وہ شائع کیا گیا اردو زبان کو ہر طریقے سے انہوں نے زائع ہونے سے اس میں جتنا عدب تھا اس کو محفوظ کیا اور اس میں اپنی پوری کوشش کی ان کے ساتھ کے جو لوگ ان کے دوست تھے یا جو ان کے رفقہ کار تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب کچھ اردو کے لیے تھا اس انجمن کے لیے تھا انہوں نے اپنے تمام تر کوششیں اور اپنا تمام تر پیسہ اسی انجمن کے اس میں خرج کیا کہ جو اردو کے لیے قائم کی گئی تھی اور ان کی جو خدمات ہیں اس کی وجہ سے ہی آج دیکھئے کہ اردو میں اس قدر بہتری اور اردو جو ہے وہ محفوظ ہے تو بابا اردو کا اردو کے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اردو کے لیے اتنی خدمات انجام دیں اور اردو کو زمانے کی دس برد سے یعنی کہ زمانے اس کے حساب سے جو زبانوں میں تبدیلی آتی ہے اور زبانیں بگڑ جاتی ہیں اس سے محفوظ رہا رکھا اور آج بھی ہم اردو زبان جب پڑھتے ہیں اردو کے عدب کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی چاشنی برقرار ہے اور بہت سی چیزیں جو محفوظ ہیں وہ آج انہی بزرگوں کی وجہ سے انہی مخلص لوگوں کی وجہ سے وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں جو ہمارے برسہ ہیں جو ہماری یادگار ہیں اور جو ہمارے لئے باعث فخر چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عطیب اور شورا لگ گئے وہ انہوں نے محفوظ کیا جو ہمارے لئے جو محفوظ ہیں جو محفوظ neurotکار جو -... جو رہا